اتنے سارے چارکول کے پروڈرٹس اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے آج اسی کی بارے میں سمجھیں گے سب سے جو تھک والا جو اوپر والا نظر آرہا ہے وہ ہے کمپریس چارکول جو سب سے زیادہ تھک دکھ رہا ہے اس کے بعد ہے بلو چارکول اور پھر جو موٹا والا ہے وہ ہے کمپریس چارکول 4B دیمنشن کا اس کے بعد یہ چارکول پینسل ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہوئے ہیں اب یہ جو سب سے دیکھتا وہ اس کا کیا یوز ہے اس کا یوز ہے بہت زیادہ ڈارک سب سے زیادہ ڈارک چارکول وہی ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے یہ بلو چارکول یہ بہت ہلکا یوز ہوتا ہے اور بہت انیشیل پرنیمنیری لائنز اور دیکھیں کس طرح سے ہی مٹ بھی جاتا ہے بٹ وہیں کمپریس چارکول بلکل بھی نہیں مٹتا اور کافی اچھے سے امپیکٹ دیتا ہے چارکول بھی چارکول وہ تھوڑا سا ڈل ہے اس کے کمپریسن سے جو سب سے اوپر والے کے اور یہ ہے چارکول پینسل جو اسی طرح سے چلتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کو اب یہاں بلینڈگ کی بات کر لیں تو چارکول پینسل سب سے کم بلینڈ ہوتی ہے I hope you like it thank you so much bye